زاہد آپ بتائیے ایک طرف عالمی مالیاتی ادارہ آ رہا ہے اور گندم کی قیمت کے حوالے سے ہمیں بتائے گا کہ گندم کی قیمت کتنی کرنی ہے مارکٹ میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور یہ بھی بتائے گا کہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف کیا کاروائیاں کی جا رہی ہیں جی بالکل سب سے پہلے دو یہ کہ اس وقت آتا اور دیگر اشار ضروری ہے جن کی کوئی سرکاری قیمت نہیں ہے جس کی وجہ سے منمانی قیمت پر مارکٹ میں قیمت کا سائیم کیا جاتا ہے اب مزرشہ چند روزے مارکٹ میں باقیدہ ایک لیننگ کے تحت آٹا مہنگا کرنے کی سوالش کی جاری ہے اور آج اس پر کسیت تک آمدرامد بھی کیا گیا ہے جس کا مطابق آٹھے کا بیس کلو کا سیلا پچاس رپیہ مہنگا کرتیا ہے اور آٹا سیلا میر سون اکتیس رپیہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاری ہے کہ آوپن مارکٹ میں گندم مہنگی ہوئی ہے آئی ایم اف کے جو مغاثرات جاری ہیں گندم بھی قیمت کے حوالے سے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور آئی ایم اف کے درمیان سب سے کم سے کم کرنے لیت کو جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے تحت آئی ایم اف کی یہ کوشش ہے کہ گندم کی خریداری پر اور پھر اس کا سکور کرنے پر اور تمام جو افراجات آتے ہیں جو افراجات دو سے تین سو ارد تک پنجاب اقومت برداشت کرتی ہے اس کو کسی ارد تک کم کیا جائے تو لازمی طور پر اس کا اثر عوام پر پڑے گا جس سے جندم کی جرائی قیمت زیادہ ہوگی تو اس کی وجہ سے آٹا بھی مہنگا ہوگا تاہم فلور میلر کی جانب سے اس کو بھی کوشش کی جاری ہے قیمت میں اضافہ کر کے جلد جلد سرکاری کوٹے کا اجرا کروایا جائے جس سے سرکاری سکتی جندم آتا لیا جائے اور پھر مہنگا آتا ہے پروکت کیا جائے اور یہ سورتیاری سلمہ پر میں نظر آ رہی ہے اور یہ سچا بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک پیس پہلا قیمت میں اضافہ ہوا اور آنے والے تینوں میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر اجراعی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی عوام تک سے منصل کیے جائیں گے بہت شکریہ زاہد عابد اور عمران اکبر آمہ میں تفصیل ان آگاہ کر رہے تھے